اے آئی سے پا جو کواں آپ کو بتا رہا تھا وہ جگہ آپ لوگوں نے دیکھتے ہوگی اس جگہ پہ کواں تھا بیر خدمت کواں تھا بیر خدمت اس کا نام تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کواں پہ بیٹھا کرتے تھے پانی نیچے تھا نیچے ہوتا تھا چھے سے ساتھ پھوٹ نیچے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پاؤں رمگاہ کے بیٹھتے پانی اچھل اچھل کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاؤں مبارک کا دو سن لیا کرتا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک انگوٹھی تھی اس پہ اللہ محمد لکھا ہوا تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انگلی سے نکالتے اور انگلی میں ڈالتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس وہ انگوٹھی وہ سنت حضرت ابو بکر صدیق نے زندہ کی رضی اللہ تعالیٰ نے یہ سنت زندہ کی گئی حضرت عثمان خانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے دور میں یہ انگوٹھی کوئے میں گر گئی وہ بھی سنت زندہ کر رہے تھے انگلی سے نکال تھے اور انگلی میں ڈال تھے انگوٹھی کوئے میں گر گئی انہوں نے بڑی جنوائی لیکن نہ ملی انگوٹھی وہ انگوٹھی ترکی کے زمان میں ملی دور عثمانیہ کے زمانے میں وہ انگوٹھی اسٹیم انستمپول اسطنبول ترکی کے میرزے میں موجود ہے اللہ آپ کو بھی زیادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اسے انگوٹی کی اور ہمیں بھی آگے زیارت آرہی ہے مدر صدو قصو آگے مدر صدو قصو آرہ جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اوٹھنی مبارک بیٹھے تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اوٹھنی کا نام قصوات جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے مدینہ عزت کر کے آئے تھے اسی جگہ پہ چھوٹی چھوٹی وجہ اندف بجا کے استقبال کیا تھا اب بھی مدرسہ بنا ہوا ہے اس پہ اوپر بورڈ لکھا ہوگا بورڈ پہ لکھا ہوگا مدرسہ دل قصو یہ وہی رستہ ہے آپ کو رستہ بھی دکھائیں گے جو میں نے آپ کو دکھایا تھا کہ تین سو دہ سو نو سے نکلے تو سیجھا رستہ آرہا ہے پیدل مستج نوی سے یہ بڑی بیلڈنگ ہے اس کے ساتھ آگے مدرسہ دل قصو یہ دیکھیں آپ کے رائٹ ہاتھ پہ سیدھے ہاتھ پہ مدرسہ دل قصو یہ دیکھیں جیسا ہم نے بورڈ کے اوپر لکھا بھی ہوئے مدرسہ دل قصو یہ سب آئی سے پانکہ نظر آرہا ہے اسی جگہ پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھوٹری مبارک بیٹھی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھوٹری نام تھا یہ اشارہ پہ گاڑی رکی کھڑی ہے اشارہ جیسے کراس ہوگا آپ اپنے رائٹ ہاتھ پہ نیچے دیکھنا ہے یہ رستہ وہی آرہا ہے یہ سیدھا آپ اٹھے آرہا دیکھیں گوبا جانا ہے ادھر سے یہ دیکھیں یہ رستہ یہ دیکھیں یہ بلیک بلیک پتھر ہے نا یہ رستہ نیچے یہ سیدھا پیدا ہے کچھ آئی سے بانا آپ کے سامنے آ بھی رہے جن دن چار چار کر کے گروپ بنا ہوئے ہیں سفر پتہ ہی نہیں چلتا تین سے ساڑے تین کلومیٹر سفر ہے پیدا لائیں سواب جاتا ہوگا آپ روزانہ دونوں پھلا کے ادا کریں گے آپ کو مقبول عمرے کا سواب ملے گا آئی سے بان مقبول عمرے کا جو آپ مکہ میں عمرہ کرتے ہیں وہی سواب آپ کو ادھر ملے گا اکثر آئی سے بان اتر بسے کروا کے جاتے ہیں بسے عائشہ احرام بان کے عمرہ کرتے ہیں آپ ادھر کوئی احرام نہیں آپ آئیں گے دونوں پھلا کریں گے آپ کو مقبول عمرے کا سواب ملے گا آئی صاحب بات میں بتانا جو بھی بتانا ادھر سننے پہلے اب ہم جا رہے ہیں غزوہ خندق غزوہ خندق اس کو غزوہ خندق بھی بلاتے ہیں سفر مساجد بھی بلاتے ہیں غزوہ حضاب بھی بلاتے ہیں جو غزوہ خندق کی جنگ ہوئی اس جگہ پہ جا رہے ہیں آپ کو ساتھ مچنے دکھائیں گے چھوٹی چھوٹی جب صحابہ کرام کے جنگ کے دوران جو خیمہ مبارک تھے اسی جگہ پہ چھوٹی چھوٹی نشانے کے دور میں مچنے بنی رہی ہیں وہ آپ کو دکھائیں گے غزوہ خندق کی جنگ اسلام کی تیسری جنگ پہلی جنگ ہوئی تھی بدر میں اسلام کی بڑی جنگ پہلی جنگ دوسری جنگ ہوئی تھی اوہد پہ تیسری جنگ ہوئی تھی غزوہ خندق اور صورت احضاب میں اس کا سارہ دکھائی آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی نے فرمایا یا رسول اللہ یہودی کہہ رہے ہیں کہ ہم مدینہ منورہ جو مستجنوی میں ہیں مسلمان ان کو چاروں طرف سے حملہ کریں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب صحابہ کرام کے گھٹھا کیا اور سب صحابہ کرام سے مشورہ لیا وہاں پر سب صحابہ کرام نے فرما مشورہ دیا وہاں پر حضرت سلمان فارسی جو آپ کو بتایا ہے یہ ایران سے ہیں فارس کے رہنے فرماتے ہیں کہ ان کی کم از کم جو عمر ایج ہے اٹھائی سو سے تین سو صحابہ وہ اکثر جو جنگیں ادھر لڑتے تھے وہ خندق کھوٹ کے لڑتے تھے اور ان میں سے کافی ساری جنگوں میں فتح آت سکتے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دیا یہاں پر خندق ہو دی جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مشورہ پسند آیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ یہاں پر خندق کھو دی جائے سب صحابہ کرام کے روایت میں آتا ہے کہ دس دس گز آئی تھی اسے میں دس دس گز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسے میں بھی دس گز آئی تھی اور یہ تین سے چار دن فاکے میں کھو دی گئی لگا دار تین چار دن بھوکھے رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک سعابہ کرام تشریف اللہ فرمائے یا رسول اللہ بھوک کی وجہ سے خندق نہیں کھو دی جا رہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا قرطہ مبارک اٹھا کے دکھایا پیٹ پہ دو پتھر باندے ہوئے سبحان اللہ ماشاء اللہ دیکھیں ہمیں صرف ہمیں دکھانے کے لیے کیسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزاری حالے کنے کس چیز کی کمی تھی دو جانوں کے مالک ہیں کس چیز کی کمی تھی لیکن صرف ہمیں دکھانے کے لیے ہمیں مفت میں اسلام مل گیا ہے گھر سوئے سوئے ہمیں قدر کرنی چاہیے ہمارا قدر کرتے ہیں نماز پڑھے ہیں ذکر کریں نہیں جو نہیں کرتے آپ جتنے کوشش ہو سکتی ہے آپ بس لفی میں ٹیم گزارا کریں آپ کے پاس بہت قیمتی دائیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو قبول کیا ہے ماشاء اللہ اکبر ہائی تھی بڑی ہائی تھی قسمت والے آپ ہائی سہبان ہیں سب آپ مست نوی میں زیادہ ٹائم گزارا کیا کریں کدر ادھر گومنے سے اچھا ہے جتنا آپ کا ٹائم مست نوی میں گزر جائے بار میں زندگی کا پتہ نہیں اللہ بار بار لے آئے ہماری دعا تو یہی ہے زندگی کا پتہ نہیں آپ زیادہ ٹائم ادھر ہی گزارا کریں تو یہی واقعہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ سنوے تھے تو وہ جلی علیہ کا گھر قریب تھا وہ اپنے گھر تشریف لے گئے اپنے بیوی سے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بوکھے ہیں گھر میں کچھ کھانے کو ہے تو بیوی نے فرمایا کچھ نہیں دیکھا کہ گھر میں جوکہ دو سے اٹھائی کلو آٹھا تھا اور بکری کا ایک بچہ تھا حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا ہیچے پکڑو کٹو ریبا کرو اور بناو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو باستش دیم نے فرمایا یا رسول اللہ چھے سے ساتھ لوگوں کا کھانا آئی شام میرے گھر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں صحابہ کرام سے فرمایا کہ پہاڑی پہ جڑ کے سب صحابہ کرام کو اعلان کر دو آئی شام کا کھانا جابر رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا رہے ہیں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ پریشانی کی حالت میں گھر روٹے تھے بیوی نے دیکھا پوچھا کیوں پریشان ہے فرمایا کہ یا رسول اللہ نے سب صحابہ کرام کو اعلان کر دیا کہ آج شام کا کھانا میرے گھر ہے تو آپ کو پتہ کھانا تھوڑا ہے تو بیوی ماشاءاللہ صحابہ ایمان والی انہوں نے فرمایا کہ آپ پریشان نہ ہوں یہ اللہ جانے اور اللہ کا رسول جانے ماشاءاللہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لے کر جابر رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ جب تک میں نہ کہوں سالح سے جکت نہیں اٹھاتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لواب مبارک ملایا پھر فرمایا کہ آپ کھانا تقسیم کرو ماشاءاللہ سب صحابہ کرام نے خوب سے رہو کے کھایا پھر بھی کھانا ویسے کا ویسا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا خود بھی کھائیں اور اپنے امسائیوں کو بھی دیں ماشاءاللہ ان کو بھی کھلایا پھر بھی کھانا ماشاءاللہ ویسے کا ویسا تھا سبحان اللہ کتنی برکتن اور آپ کو چل کے دکھاتے ہیں ماشاءاللہ فتح جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جدر ان کا خیمہ تھا اس جگہ کا نام ہے ماشاءاللہ فتح اس جگہ پر دعا کی تھی اس جنگ میں بھی ماشاءاللہ مسلمانوں کو فتح حصلت اتنی تیز آندھی چلی اتنی تیز آندھی چلی مٹی بھی ساتھ تھی جو گھوڑے تھے ان کی آنکھوں میں مٹی چلی گئی اونٹ وغیرہ ان کے جو ہانییں تھی سالن وغیرہ جو کھانے پینے کا سمان تھا اس میں مٹی چلی گئی ان میں سے کافی کفار جو ہیں ڈر کے باگ تو ماشاءاللہ وہ ڈر کے باگ کے اس جنگ میں بھی فتح ہوئی تو یہ جو سارا سمان وہ صحابہ قرآن کے کام ہیں وہ کافی مہینوں کا سمان ساتھ لے کے پھر رہے تھے مکہ سے آئے تھے اب تو ماشاءاللہ سوار یہ پتہ ہی نہیں جلتا مکہ مکہ سے مدینہ تب کوئی دن لگ جاتا ہے یہ اشارہ پہ گاڑی رکی ہوئی ہے گاڑی اندر پتہ نہیں جانے دیتے ہیں کہ بولس والے نہیں جانے دیتے ہیں یہ اپنے اُلٹے ہاتھ پہ دیکھ کے چھوٹی پہاڑی پہ سامنے آپ کو مس سے فتح نظر آ رہی ہوگی اُلٹے ہاتھ پہ دیکھ کے آئی سبان ساتھ یہ سامنے اوپر آڑی پہ آ رہی ہے سب کو نظر مسجد فتح یہ نیچے نیچے حضرت سلمان فرسی کی مسجد آئیے ہیں یہ بلاق مت روانی یہ منار کے مسجد کا بڑا پہلا منار ہے یہ دوسرا مسجد کا بڑا منار ہے ادھر حضرت عثمان خان رضی اللہ اور یہ سامنے جو مسجد آپ کو نظر آ رہی ہے ادھر حضرت عمر بن خطار رضی اللہ خیمہ مبارک تھا اور جو آپ کہاں کے دو مسجدیں اوپر نظر آ رہی ہیں ادھر حضرت علی اور حضرت فاطمہ بھی بھی رضی اللہ خیمہ مبارک تھا ادھر نوافل ادا نہیں کرنے اکثر حاجی سبان ایک دوسرے کو دیکھ کے نوافل ادا کرنے شروع کر دیتے ہیں ادھر حاجی سبان آپ کے پاس دس سے پندرہ منٹ کٹ آئے ہیں آپ نیچے ادھریں گے صرف جا کے مسجدوں کی زیارت کریں نوافل ادھر نہیں پڑھنے یہ توڑا ساکے آپ کرنے ہاں